السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ چودہ فروری جون جون قریب آ رہا لوگ اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پرپوز کریں گے گفٹ پیش کریں گے اور پھول پیش کریں گے خط پیش کریں گے کوئی کھانے پینے کی چوکلٹس وغیرہ پیش کریں گے تو ہماری محبت مزید مضبوط ہو جائے گی کمال کی بات کرتے ہیں میرے بھائی آپ صرف مجھے ایک بات بتائیں ایک منٹ کے لیے ذرا سوچیں کہ کیا آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کام بالکل اچھا ہے اور اس کام پہ ہمیں کوئی پشتاوہ نہیں کوئی شرمندگی نہیں ہے اگر یہی کام میری بہن کرے میری کوئی اور رشتہ دار اور جس کو میں باعزت سمجھوں وہ عورت اور لڑکی یہی کام کرے جو ہم لڑکے کرتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کی غیرت گوارہ کرے گی آپ اس کو کاٹنے کے لیے جائیں گے تو میرے بھائی جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں خدا سے ڈر جاؤ کہیں ہمارے گھر کی کوئی بیٹی بھی اس انتظار میں نہ بیٹھی ہو جب ہم کسی کی بیٹی کی طرف نگاہیں لگا کے بیٹھے ہیں تو ہماری بیٹییں بھی کہیں نگاہ اٹھا سکتی ہیں اللہ سے ڈرئیے اللہ سے ڈرئیے اور اس گندے کام سے اپنے آپ کو بچائیے نسلوں کو بچائیے میرے اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن آگ اس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں تو اس لیے خود بھی بچو دوسروں کو بھی بچاؤ اور پھر بڑی بات یہ ہے عجیب بات یہ ہے کہ یہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا آپ تاریخ میرے سے زیادہ جانتے ہوں گے تاریخ آپ پڑھتے ہوں گے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سینٹ ویلنٹائن نے ایک لڑکی سے پیار کیا اب اس لڑکی کے بارے میں مختلف جو ہے وہ تاریخی باتیں لکھی ہیں کسی نے کہا وہ راہبہ لڑکی تھی اس نے ملنے سے انکار کیا کیونکہ عیسائی پادریوں کے ہاں عیسائیوں کے مذہب میں جو راہب ہوتے تھے ان کے لیے نکاح جائز نہیں تھا لڑکے لڑکی کا ان کا ملاپ جائز نہیں تھا تو یہ بھی چونکہ سینٹ ویلنٹائن بھی پادری تھا اس نے ایک راہبہ سے کہا کہ ملتے ہیں اس نے انکار کیا تو اس نے کہا میں نے خواب اچھا دیکھا ہے سچا خواب دیکھا ہے کہ جو چودہ فروری کو آپس میں ہم اگر ملاپ کر لیں تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا چنانچہ یہ دونوں آپس میں مل گئے اور انہوں نے اپنی مقدس عبادتگاہ کو گندہ کر دیا پھر اس کو جو ہے اور اس لڑکی کو پھانسی دے دی گئی سزائے موت دے دی گئی اب اس بات کو عیسائی پادریوں نے اور مذہبی رہنماؤں نے بلکل دبانا اور مٹانا تھا اور اس کی مذہبت کرنی تھی لیکن انہوں نے ویلنٹائن ڈے کے نام سے اس کو یاد رکھنا شروع کر دیا اور اسی طریقے پہ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جیلر کی لڑکی کے ساتھ ہی اس کو پیار ہو گیا تھا اور اس نے آخری خط اس کو لکھا تھا فروم یور ویلنٹائن یعنی یہ خط آپ کے پیارے ویلنٹائن کی طرف سے ہے تو بارال اب اس چودہ تاریخ کو یہ دن منایا جانے لگا پہلے پندرہ تاریخ کو بھی یہ منایا جاتا تھا اور پھر چودہ کو بھی منایا جا رہا بارال یہ تاریخ کی باتیں ہیں لیکن مجھے تاریخ سے غرض نہیں ایک بات آپ کو بھی سمجھ آگئی ہوگی مجھے بھی سمجھ آئی ہے کہ اس تاریخ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے یہ جو یادیں ہم اس میں جڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان تمام کا تعلق کوئی اچھی یادوں سے نہیں اچھا اس کا بیک گرونڈ نہیں اچھا اس کا پسے منظر نہیں ہے بلکہ بے حیائی اس کے پیچھے موجود ہے کہ نجائز تعلقات قائم کیے اور نجائز تعلقات کی وجہ سے اس کو پھانسی ہوئی اور ہم اس کی یاد میں پیار محبت کے رشتے مضبوط کرنے کی سوچیں سوچ رہیں میرے بھائی بیوی کو تو کبھی آپ نے ایسا پیار محبت بھرا جملہ نہیں کہا میرے بھائی آپ نے کبھی اپنے گھر کے اندر بیوی کو بھی اتنا پیار دیا ہے آپ شادی کرو شادی کے بعد بیوی کو روزانہ آپ گفت دو روزانہ اس کو خط لکھ کے دو روزانہ پھول پیش کرو روزانہ چوکلٹ لا کے دو بھائی آپ کو کوئی نہیں رکے گا لیکن کسی کی بیٹی کی طرف ایسی نگاہ مت اٹھاؤ اس سے نکاح دور چلا جائے گا اور زنا عام ہو جائے گا اور نکاح اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے اور بے حیائی اللہ کو بالکل پسند نہیں ان اللہ لا یأمر بالفحشا اللہ تعالی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا اور نکاح کا مقصد بھی نیک اولاد کا حصول ہے صرف خواہش پرستی نہیں ہے یہ ایک ذریعہ ہے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کا اس لئے نکاح کی طرف